موسیقی تو اجاز نے اسے پھر سے اپنے پاس بیٹھایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ مزاق اور شغل شروع کی ہوئے تھے اس نے ایک اور بھی ویڈیو بنائی جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ارے اوہ ساما کتنے آدمی تھے سرکار تین تم تین تم چار اور وہ تین سالہ پھر بھی باگیا لن میں کھڑے ہو جاؤ موسیقی کتنی گولیاں ہے اس میں دو چھے کتنی گولیاں ہے اس میں چھے چھے موسیقی موسیقی اسی طرح یا چند تین گولیاں چھے تپک 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 anch اگلے دن ہم چار جولائی دوہزار بارہ کو ہم وادی نیلم کی طرف روانہ ہوئے جب مظفرباد سے نکلے تو پہلے راستے ہمیں زیادہ پسند نہیں آئے نماغی طور پر ہم نے سوچا کہ آگے اتنا اچھا نہیں ہوگا کیونکہ پہلے روڈیں ٹوٹی بھوٹی ہوئی تھیں اور راستہ تھوڑا گندہ خراب سا تھا تو ہمیں مزہ نہیں آ رہا تھا بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی ڈیم بن رہا ہے جس کی وجہ سے یہ راستہ خراب ہے پھر بھی ہم پریشان تھے کہ شاید آگے مزہ نہ آئے کیونکہ شروعات میں ہمیں ابھی تک مزہ نہیں آیا تھا بس یہ تھا کہ ہم نے دوستوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شغل بنایا ہوا تھا جو کہ ہم خود سے ہی انجائے کر رہے تھے راستے کو لیکن جب ہم ڈسٹرک وادی نیلم میں داخل ہوئے تو امیزنگ ہم حیران رہ گئے انس کے ویو کو دیکھ کر اور ہمیں مزہ آیا تو ہم نے گاڑی کو روکا اور وہاں پر بہت ساری پکچرز کھینچی جو کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں موسیقی بس اس کے بعد ہمارا ٹور بہت اچھا ہونے لگا اور ہم نے انجائے کیا اور ہم نے بہت پکچر کھینچی ایک ایک نے بار بار پکچر کھینچی جو ہم ساری نہیں دکھا سکتے چرس کھینسنے کے بعد ہم نے سفر پھر سے شروع کیا ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور آگے کی طرف روانہ ہو گئے ہم نے ابھی تک یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم آگے ریسٹ کہاں پر کریں گے کنڈل شاہی کے مقام پر ہم نے رکنے کا سوچا کنڈل شاہی میں ہماری ملاقات شاہد بھائی سے ہوئی شاہد بھائی نے ہمیں رہنے کی جگہ دی اور ہم نے شاہد بھائی سے پوچھا کہ یہاں اور کون کونسی پیاری جگہ ہے تو شاہد بھائی نے بتایا کہ یہاں کٹن جگران ریسٹورنٹ بہت ہی پیاری جگہ ہے آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ہم سب دوستوں نے کہا کہ کچھ دیر ریسٹ کر کے آگے کٹن جگران دیکھنے کے لیے چلتے ہیں کٹن جگران جب پہنچے تو وہ سچ میں بہت ہی پیاری جگہ تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت جگہ تھی ہم نے وہ جگہ دیکھی ہم نے وہاں بہت انجائے کیا گھومیں پھریں اور بہت ساری پکچرز بنائیں ویڈیوز بنائیں وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک خوبصورت جگہ ہے پاکستان میں بہت ہی پیاری جگہ تھی آپ سب جائیں یہ دیکھیں اور اسے بہت انجائے کریں گے موسیقی 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 محمد اب تک آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ سب سے پیاری جگہ پر آئے ہیں لیکن وادی نیلم اس سے بھی آگے بہت خوبصورت جگہیں رکھتی تھی جو آپ آگے جا کر دیکھنے والے تھے موسیقی 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 تو محمد آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے تو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہاں سے آگے کس ٹائم گئے اور کہاں کہاں گئے وہ دن بہت خوبصورت تھا اور وہ منظر ان سب سے زیادہ بڑھ کے تھی تو دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے تو آپ کو میں یاد دلاتا ہوں گا کہ آپ نے کتنا انجائے گیا تھا تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ